موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا آدم ونوح وآلہ ابراہیم وآلہ امران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ السمیع علیم اذ قالت امرعات امرعان ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محرر فتقبل منی انکا انتا السمیع العلیم فلما وزعتها قالت ربی انی وزعتها انسا واللہ عالم بما وزعت وليس الزکرکالانسا وانی سمیتها مریم وانی اعیزها بیکا وزریتها من الشیطان الرجیم صدقاللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیع اللہ باجبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے سے مختلف اور متنوے موضوعات اور بعض اوقات مخصوص موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا یہ عنوان اور ٹاپک چونکہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب اس دن کو بنایا جاتا ہے اور ان کی پیدائش کا دن کہہ کر بنایا جاتا ہے اس حوالے سے بہت حساسیت بھی پائی جاتی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو انکہی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا پیدا ہونا اور جن کا پروان چڑھنا جن کو اللہ تعالی نے جو موجزات عطا فرمائے ان کا معاملہ اور پھر ان کی زندگی اور زندگی کے بعد ان کا رفع آسمان جو آسمان پہ اٹھایا جانا اور پھر ان کا قیامت کے قریب واپس آنا اسلام کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اسی طرح جو کرسچینٹی ہے مسیحیت ہے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت اور وقار اس بات کے علاوہ کہ جو نظریات میں اور اقائد میں جو خامیاں اور جو کتاہیاں داخل ہوئیں ان کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کے نبی قرار پائے ہیں یعنی ان کی ان کو ماننے والے اور ان کو ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے مسیحی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے ان کی ولادت مبارکہ ہوئی اور ان کا آنا کتنی بڑی نشانی تھی اور کتنا بڑا موجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار تھا جس کو بعد میں جنابی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا نظریہ بنا کر ان کی تعلیم اور ان کی سیرت و کردار کے خلاف بعد معاملات کو اٹھایا گیا اور ان پر ایک نیا نظریہ بنایا گیا کتنظر اس بات کے ہم آپ کے سامنے آج چونکہ پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی برتلے کا جو ہے وہ غلغلہ ہے ہر طرف ان کی پیدائش کے دن کا ایک شور ہے اور اس کو منا جا رہا ہے اس لیے اسلام ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے اور قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ ان کے بارے میں کیا ارشادات ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ ان میں ایسی کوئی اختلاف نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جن میں کسی کی توہین ہو یا کسی کا استہزا ہو وضاحت کی ہے اللہ تعالی نے آخری اپنی کتاب میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات بھی غلط اختیار کیے گئے اور جو عقائد بھی غلط بنائے گئے ان عقائد کی بھی اللہ تعالی نے بہت آسن انداز سے وضاحت فرما دی یا کہیں تردید فرما دی میں صرف انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے جو سیدہ مریم علیہ السلام کے حالات میں آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا سورہ آل عمران کی حوالے سے اور فرمایا کہ ہم نے بے شک اللہ تعالی نے ان اللہ استفع آدم ونوہا وعالی ابراہیم ہم نے آدم لیسلام کو نوح کو اور آل عبرہیم کو وعالی عمران علی العالمین اور آل عمران کو پورے جہان پر ان کو فوقیت دی ان کو چن لیا اور ان کا چناؤ ناظرین کرام اللہ تعالی نے ہر اس شخص کو جس کو اس نے خاص مقام عطا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی کی عطا کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کسی کو دین عطا کر دے اور اللہ تعالی کی عطا کی انتہا یہ ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو اتنا ممتاز کرتا ہے اتنا مقرب کرتا ہے کہ ان کو دینی رہنماء یعنی نبی اور رسول کے طور پر منتخب کرتا ہے یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب کسی پر یہ عطا اور انعیت نہیں ہو سکتی نبی مقرم علیہ السلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اور اس سلسلہ نبوت کو تمام اور ختم کر کے چلے گئے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا لیکن جن لوگوں کو اللہ نے دین کے لئے چنا ان میں یہاں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چنا گیا اور پھر اس کے بعد نو علیہ السلام کو جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے مزشتہ پروگراموں میں بھی کیا کہ ان کی دعوت کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے اور جو ان کا صبر و استقامت ہے صبر و استقلال ہے ساڑھے نو سو سال ایک ہی قوم کو دعوت دینے کا جو معاملہ ہے وہ بہت سبر آزما ہے اور بہت ہی عظیمت کی داستان ہے اسی طرح سے وعالہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی اللہ تعالیٰ نے عزت افضائی فرمائی ہے ان کو چنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مختلف امتحانات دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جائلوک لنناسی امامہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا ہے رہبر بنا دیا ہے رہنما بنا دیا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آدمی اپنی اولاد کے حوالے سے خواہش مند ہوتا ہے کہ جو خیر و خوبی اسے ملے اس کی اولاد کو بھی مل جائے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں فطری تقاضوں کے مطابق فوراں عرض کی قال و من ذریعت اللہ میری اولاد کو بھی یہ ولا مقام اور یہ مرتبہ اور یہ جو امامت کا منصب ہے یہ عطا کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا قال انی قال و من ذریعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ینا لو اہدی سالمین اے ابراہیم ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا لیکن اس وعدے میں ایک exception ہے ایک استثناء ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کرتے ہیں یعنی ظالم آپ کی جو نسل میں سے ہوں گے ان کو ہم یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے چنیدہ لوگوں کو چنا جائے گا لہذا ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی جو نصیحت فرمائی اور اپنے دونوں بیٹوں کو اور اپنے پوتے یاکوب کو جب بلا کی ان دونوں سے ان تینوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان اللہ استفالکم الدین بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لئے چنا ہے فلا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون تمہیں موت نہ اے سوائے اس بات کے کہ تم مسلمان رہو یعنی تمہاری زندگی اس بات پر گزرنی چاہیے کہ تم ہمیشہ اسلام پر رہو حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو چنا اب آپ دیکھئے کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے اس میں سے ایک سلسلہ نبوت کا چلا حضرت اسحاق اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یاکوب اور یاکوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف آگے بہت سارے نام جو ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں اور کہیں قرآن حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے کچھ لوگوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر اور جن کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ آل بنی اسرائیل سے ہے یعنی حضرت یاکوب جن کا لقب اسرائیل ہے اللہ کا بندہ ان سے بنی اسرائیل سے ہے ان تعلق کے حوالے سے حضرت یوسف بھی آتے ہیں موسیٰ بھی آتے ہیں حارون بھی آتے ہیں اور اس کے بعد والے بھی نبی جتنے بھی ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسل سے وہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اس سلسلے کی جو آخری جو کڑی ہے نبوت کے حوالے سے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم ہے جن کا ہم پہلے ذکر کریں گے پھر اس بات کو آپ سمجھ پائیں گے دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا بیٹا اسماعیل ہے جس کو آپ مکہ میں آباد کر کے گئے اور بیت اللہ تعمیر کر کے گئے اور بیت اللہ تعمیر کر کے آپ نے وہاں دعا فرمائی ربنا وعصفیہم رسولہ اللہ وجو رسول تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور جس کی نبوت اور جس کی ختم نبوت کا تم نے ہم سے وعدہ لیا ہے جو اس کائنات کا منتحائے مقصود ہے اس کو اس شہر میں بھیج اور اس نسل میں بھیج اس لیے آپ نے وہاں دعا فرمائی اور اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے مکہ شہر میں پیدا کیا اور آپ اس سلسلہ نبوت کی یعنی صرف اسماعیلی حوالے سے بھی آپ آخری نبی ہیں اور اگر ہم اوورال دیکھیں آل عبراہیم کے حوالے سے بھی آپ آخری نبی ہیں اور تمام نبوت کے سلسلوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائیں ہیں دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس حوالے سے آپ دیکھئے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اِذْ قَالَتْ اِمْرَعَةُ اِمْرَان رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَمَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنِّ جب امران کی اہلیہ نے یہ امران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں جو سیدنا زکریہ علیہ السلام کی بیوی کی بہن بھی ہیں وہ چونکہ یہ گھرانا بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی نیک تھا لہٰذا انہوں نے ایک دعا کی ہے جب وہ حاملہ ہوئیں اور اپنے پیٹ میں بچے کو محسوس کیا تو کہنے لگی اِنِّي نَزَرْتُ لَكَمَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے یعنی بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کو ہی پتا ہے میں اپنے پیٹ والے بچے کو آپ کی نظر کرتی ہوں میں آپ کے لیے اسے وقف کرتی ہوں میں اسے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خدمت اور اللہ کے کاموں کے لیے اور مسجد کے خدمت کے لیے خدام مسجد کے لیے اور میں دین کے کاموں کے لیے اس کو اپنے پیٹ والے بچے کو وقف کرتی ہوں فتح قبل منی لہٰذا تو مجھ سے اس کو قبول کر لے یہ نکتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں اور جو سیدہ مریم علیہ السلام کی واردہ ہیں اور اس گھرانے کا جو عقیدہ ہے کہ یہ خود کو مالک کائنات سے خالق کائنات سے بلندر اور برتر اور نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ جانتے تھے بلکہ یہ اسی طرح جیسے دیگر انبیاء کا شیوہ اور شعار اور سنت آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام دونوں نے جب بیت اللہ بنا لیا سارے کام کر لی یہ مکمل ہو گیا تو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا تقبل منا اے ہمارے مالک ہم سے اس کو قبول کر لے انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب سے کیونکہ وہ نیکی پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے کہ ہماری نیکی اس درجے کی ہے کہ یہ قبول ہو جائے گی بلکہ انہیں پتا ہے اور ان کی تعلیم بھی ہمارے سامنے یہی ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ اسوہ حسنہ بھی یہ ہے کہ انبیاء جب نیک عمل کر کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو پھر ہم اس نیکی پر اترائیں نہ اس نیکی پر فخر نہ جتائیں بلکہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی نمازوں اپنے نیکیوں اپنے معاملات اور اپنی اچھائیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے عامال کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے دعا کریں کہ اللہ تو ہم سے ان عامال کو قبول کر لے کیونکہ اگر تو قبول نہ کرے تو بیت اللہ جیسی عظیم امارت کو تعمیر کرنا بھی رائے گا جائے گا اگر تو قبول نہ کرے جان قربان کر دی جائے جان آدمی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے لیکن اللہ اس شہادت کو قبول نہ کرے تو یہ اس کا جان دینا بھی کسی کام نہیں ہو سکتا یہ بہت اہم حصہ ہے انہ کنت سمیل علی یہاں وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے فَلَمَّا وَزَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَزَعْتُهَا اُنسَا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ تو لڑکی ہے ارادہ تو یہ تھا اور یہ ہمیں تاریخ میں بیشمار لوگوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وقف کر دیا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی والدہ ان کا نام جو ہے محمد ہے اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے بھی اپنے پیٹ میں ہی اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا اور جب وہ پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ نابینا ہے تو اس پر وہ پریشان بھی ہوئی کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے وقف کیا تھا اگر یہ محتاج ہوگا تو پھر یہ دین کے کام کیسے کرے گا لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے بہت گڑ گڑا کے دعا کی حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور ان کا بیٹا جو ہے اس کی بینائی کو واپس کر دیا اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے ان کو دین پر لگانے کے لیے اللہ سے نظر مانتے ہیں اور یاد رکھئے یہ بات بھی کہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے اور نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے نظر صرف اللہ کے لیے ہے غیر اللہ کے سامنے کسی طرح کی نظر و نیاز نہیں ہو سکتی صرف اللہ کے لیے نظر ہے اللہ کے سامنے ہی نظر ہو سکتی ہے اسی کی خوشنودی کے لیے آدمی نظر مان سکتا ہے اور نظر پھر کرز ہوتی ہے نظر مانی ہوئی چیز آپ اگر نہ دے پائیں اور آپ نہ کریں وہ کام تو آپ کی نسل پر وہ کرز موجود ہے اور آپ کی نسل کو اسی طرح جیسے اس کا کرز اتارا جاتا ہے اس کی نظر کو پورا کرنا چاہیے لہٰذا یہ نظر مانی گئی اور گزارش کی گئی کہ میں تیرے لیے اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ نظر مانتی ہوں لیکن جیسے ہی وہ بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کی خوشخبری ملی کہ تمہارے ہاں اے عمران کی بیوی تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پریشان ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور کہنے لگیں ربی انی وضاحتوہ انسا اللہ یہ تو میں نے لڑکی جند یعنی یہ کیسے اب یہ کیا کرے گی میں نے تو دین کے لیے وقف کیا تھا میں نے اپنے پیٹ کے بارے میں یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ اگر لڑکا ہوا تو تیرے لیے دوں گی لڑکی ہوئی تو میں اپنے پاس رکھوں گی جب میں نے اپنی نظر کو یہ کہہ کر تمہارے سامنے رکھا کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تمہارے لیے اس کو قربان کر دوں گی میں تمہارے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی اب یہ لڑکی ہو گئی ہے اب کیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے واللہ اعلم بما وزعت اللہ تو بہت خوب جانتا تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور اللہ تو بہت خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے لہذا یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے کہ لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہو سکتے یعنی لڑکی کبھی بھی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتے جو کام لڑکا کر سکتا ہے آج بھی جہاں آزادی نسوہ کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف مرد کر سکتا ہے لڑکا کر سکتا ہے وہ کبھی بھی عورت سے نہ تقاضی کیا جا سکتے ہیں نہ ہی وہ کر سکتی ہے لہذا یہ کبھی بھی ہاں جو برابری کی بات ہے وہ حقوق کے اعتبار سے انسانی حقوق کے اعتبار سے دونوں کی حیثیت اور دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے دونوں کی جان ایک جیسی ہے دونوں کی لیے تعلیم ایک جیسی ہونا چاہیے دونوں کیلئے انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن یہ کہا جائے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں برابر ہیں اور یہ برابری کے حقوق ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دونوں کی تخلیق میں فرق ہے جو کام عورت کے ذمہ ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا جو کام مرد کے ذمہ ہیں وہ کام عورت نہیں انجام دے سکتی دونوں کا اپنا دائرہ کار ہے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے لیکن آپ دیکھئے دین کے حوالے سے دونوں کے آمال نیک آمال کا بدلہ اسی طرح سے ملے گا یہ نہیں ہے کہ اگر نماز عورت پڑے تو اس کو کم سواب ملے مرد پڑے تو اس کو زیادہ ملے یہاں تو اتنی کیسی یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ہی قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی قصہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ تو زہ حرار رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بشمار خاتین ایسی ہیں حضرت آسیہ جو فراؤن کی اہلیاں ہیں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پالنے والی امام ہیں وہ کتنی بڑی بڑی خاتین ہیں جن کے برابر اس دور کا اہل امان نظری نہیں آتا اتنے بڑے بڑے نام ہیں تو عورتیں اپنے رب کے ہاں عجر و ثواب کے اعتبار سے عورتیں اپنے رب کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اسی طرح اپنے نیک آمال اعتبار سے وہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے دونوں حکم جہاں بھی ملتا ہے ہاں جہاں وضاحت کرنا پڑی کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے وہاں وضاحت کر دی ہے لیکن ویسے کوئی فرق اس میں نہیں رکھا گیا ہے یہاں جب انہوں نے کہا کہ میں نے لڑکی جندی ہے پریشان ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم نے کیا جھنا ہے اور کہنے لگی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرِيَمْ میں نے اس کا نام م وَإِنِّي اُعِيزُهَا بِكَا اور میں اس کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں وَزُرِّيَتَهَا اور جو اس کی نسل میں ہوگا اس کی اولاد میں سے ہوگا من الشیطان الرجیم اس لئین مردود دشمن سے جو بڑا ہی ختمناک ہے اور یقین جانئے یہ آج ہماری ماں کو اور وہ ماں جو قریب ہیں کہ ان کے بچے اس دنیا میں آنے والے ہیں وہ بہت کچھ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ اس دوران کہتے ہیں کہ جی خوش رہو اور خوش رہنے کا انداز کیا ہے کہ موسیقی سنو اور کوئی جو ہے موویز دیکھو اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کرو آئیے دیکھئے قرآن کا پیغام کیا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ وہ کیا کر رہی ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اپنی بچی کو اور آنے والے اس بچی کی آنے والی اولاد کو متوقع اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں کہ اللہ میں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے تمہاری پناہ میں آتی ہوں اس مردود دشمن سے اس خطرناک دشمن سے جو ہمارا اور ہماری اولادوں کا بہت ہی خطرناک دشمن ہے لہذا وہ اللہ کی پناہ میں آتی ہیں اب یہاں دیکھئے کہ جب ان کے ہاں یہ لڑکی نے جنم لے لیا اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پروردگار نے اس کو پسندید کی کساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح سے پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا یہ زکریہ علیہ السلام یہ اس وقت اثر حاضر کے یعنی اس دور کے نبی ہیں اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا خاندان آپس میں رشتہ دار ہے سیدہ مریم کے یہ خالو لگتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ مریم کی بڑی بہن تھی جو حضرت زکریہ کے نکام تھی اور جو اکثریت علماء مفسرین کی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو خالہ ہیں وہ حضرت زکریہ کی اہلیاں ہیں جو ان کی زوجیت میں تھی لہذا ان کو کفیل بنایا گیا جب یہ بڑی ہوئیں تو تھوڑی جب باشعور ہو گئیں تو ان کو چونکہ خدام کے لیے ہی مسجد کے لیے ہی اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہی ان کو وقف کیا گیا تھا لہذا یہ جب آئیں تو وہاں جو مختلف لوگ تھے اور مختلف علماء اور مشمول انبی نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے تو آپس میں ان کا ایک جھگڑا ہوا یعنی جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ہوا کہ کس کو ان کی جو ہے وہ کفالت دی جائے گی لہذا بہن سارے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا اور چاہا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کو دیا جائے ان کی سرپرستی میں دیا جائے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ سورہ علی امران میں یہ ارشاد فرمایا ذالکہ من انبائی الغیب نوحیہ علیک وما کنت لدیہم از یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم از یختصمون اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے کلم بطور کرا ڈال رہے تھے اور مریم کا کفیل کون بنے گا تو آپ تو ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے پھر بھی ہم آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں یعنی آپ موجود نہیں تھے ہم نے آپ کو یہ خبر دیا ہے کہ اس وقت جھگڑا ہو رہا تھا ان کا اور جھگڑا کیا تھا کہ مجھے دی جائے یہ سعادت مجھے دی جائے کہ میں اس بچی کی کفالت کروں اس کی پرورش کروں لہذا ان کا آپس میں یہ اختلاف موجود رہا اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ کلم جو ہیں وہ رکھے گئے مختلف لوگوں کے کلم رکھے گئے اور ایک بچے سے کہا گیا کہ وہ اٹھا کر لے آئے جس کا بھی کلم اٹھاتا ہے وہ کلم اٹھایا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا کلم تھا لہذا پھر سے جھگڑا ہوا دوسروں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں یہ بات مانتے ایسا کرتے ہیں کہ دریا میں اپنے اپنے کلم ڈالتے ہیں جو پانی کے بہاؤ کی الٹ سمت میں چلے گا جس کا کلم وہ کفالت کرے گا لہذا سب کے کلم جو ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہرے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا کلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے الٹ جو ہے وہ تیر رہا تھا پھر جب پھر جھگڑا ہوا انہوں نے کہا نہیں اب ایسا کرتے ہیں تیسری مرتبہ کورا ڈالا گیا اب جن کے کلم جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائیں گے اس کی جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے کہ وہ سرپراستہ مریم کا اور دیکھا پھر آخری دفعہ یہ ڈالے تو باقی سب کے کلم جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے الٹ چلنے لگے اور مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کا کلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ گویا یہ اس طرح سے ان کا اتنا شدید آپس میں اختلاف رہا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے حوالے سے کفالت میں آگئی اور جب کفالت میں آگئی تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ہم جب بھی وہاں جاتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام زکریہ جب بھی داخل ہوتے مریم علیہ السلام کے پاس تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے وہ پھل جو اس وقت یا ان دنوں میں چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں سٹورج کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے طریقہ اور ممکن نہیں ہے لہذا یہ اچمبے کی بات تھی جس پر چونکے حضرت زکریہ علیہ السلام بعض لوگوں نے اس پر یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہیں ان کو چھوڑ کر تبلیغ پر نکل گئے اور ان کو جس حجرے میں وہ رہتی تھی اور جہاں عبادت کرتی تھی لاک کر کے چلے گئے تالے میں چھوڑ کر چلے گئے اور جب انہیں یاد آیا اپنی تبلیغی اسفار میں کہ میں تو اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو اسے ایسی چھوڑا ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں اور باہر سے میں نے تالہ بھی لگایا ہوا ہے لہذا واپس آئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ تو بھوک سے تڑپ تڑپ کر کہیں مر نہ گئی ہو لیکن جب واپس آئے تو دیکھا وجدہ اندہا وجدہ اندہا رزقہ دیکھا کہ ان کے پاس رزق پڑا ہے یعنی کھانا پڑا ہے یا پھل پڑے ہیں پوچھتے ہیں اے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اب یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے اس لیے یہ بات اہم ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے جو لوگ سیدہ مریم صدیقہ کو علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کی ہمسر بناتے ہیں اور اللہ کی اہلیہ بنانے کی بات کرتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْ وَنْ أَحَدُ اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہونے کے لائک ہی نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی بننے کے لیے اس اہل ہے کہ اس کی بیوی بن سکے لہذا یہاں اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغْئِرِ حِسَابِ اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں وہ اللہ کی شان بیان کرتی ہیں کہ اللہ تو وہ ہے يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغْئِرِ حِسَابِ جو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ہم حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح سے پروان چڑھتی ہیں جوان ہوتی ہیں اور وہ کام وہ کاج یعنی عبادت اس قدر کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر معروف ہو گئیں اپنی عبادت کی وجہ سے اپنی جو شریفانہ آدات ہیں اعتوار ہیں ایک باکمال خاتون کے اعتبار سے جن کی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں گواہیاں دیتے ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ ایسی باکمال اور ایسی جو زبردست خاتون اور ایسی بیٹی جس پر لوگ فخر کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی جو عمر ہے ان کی بلوگت کی عمر کے بعد ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ اس قدر شاندار اور اس قدر مثالی تھی کہ ہر شخص جو ہے مریم علیہ السلام کا وہ عقیدت مند تھا حضرت مریم علیہ السلام کو جب پوری قوم میں ایک مقام حاصل ہو گیا جب ان کو ایک مرتبہ حاصل ہو گیا اور وہ مرتبہ میں اس کی صرف ایک دو بات آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ وہ مرتبہ اللہ نے کیسے ان کو عطا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحَّرَاكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ اے مریم اللہ تعالی نے تجھے برگزیدہ کر لیا تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا یعنی اللہ نے ان کو اور آگے جا کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے پوری کائنات کے لیے نشانی بنا دیا آیت بنا دیا آیتا لِلْعَالَمِينَ قرار دے دیا کہ یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کی ایک نشانی اور قدرت کا مظہر ہیں یہاں یہ انتخاب فرمایا کہ ہم نے تمہیں ساری عورتوں سے سارے کائنات کی عورتوں سے چن لیا ہے پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں ہم نے چن کر ایک بڑے کام کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو تیار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا سیدنا عناس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرمایا کہ چار خواتین کائنات میں تمام عورتوں سے افضل ہیں اور اس میں آپ نے جو نام لیے وہ نام آپ سن لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار عورتیں ہیں جن کو آپ نے کہا کہ یہ سارے کائنات سے بلندتر اور بہترین جو کامل اکمل عورتیں ہیں وہ یہ چار ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ وہ آپس میں سوال جواب ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سنا تھا ان سے تو انہوں نے یہی روایت بیان کی کہ مجھے بتایا گیا کہ مریم بنت عمران کے سوا تمہاں خاتین جنت کی جو ہیں ان کی میں سردار ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے میں جو باتیں کی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی ماں سوائے مریم بنت عمران کے یعنی مریم بنت عمران علیہ السلام کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حوالے سے بھی بہت سے کامل لوگوں کا بتایا اور عورتوں کے حوالے سے بھی اور یہی نام آپ نے دوسری روایت میں لیا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فضل و عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ عائشہ کو فضیلت ایسے حاصل ہے علیہ نسائل عالمین تمام جہان کی عورتوں پر جیسے کہ فضل سرید علیہ سائری طعام جیسے سرید کے کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے تو یہ عظمت اور یہ وقار اور مقام اللہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کے بعد پھر جو موجزانہ ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اس طرح کے کردار آپ دیکھئے کہ کردار آدات شریفانہ معاملات وہ اس قدر بڑے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی قوم کے لیے جو ہے وہ ان کے حوالے سے ناقابل برداشت ہوتی کجا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ جبکہ وہ بن بیائی ہیں کماری ہیں اور ان کے ہاں پیدائش ہو جائے بچے گی تو یہ بات ان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہو سکتی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے اس تفصیل کو بیان فرمایا جہاں فرمایا مریم علیہ السلام جو ایک ہجاب میں ایک پردے میں چلے گئیں اور ایک خاص مقام پر منتقل ہو گئیں تو اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتہ آپ کی طرف بھیجا اور اس نے جا کے اور جیسے ہی فرشتہ اس کو دیکھا انسانی شکل میں آیا تھا بشراں سویہ انسانی شکل میں آیا تھا اچھی اور نیک خواتین کونسی ہوتی ہیں جو اس طرح کے حالات میں اللہ کی پناہ میں آتی ہیں اور اپنے سامنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنے کا پیغام دیتی ہیں اس پر کئی سارے واقعات میں آپ کے سامنے رس کر سکتا ہوں لیکن یہاں ہمارے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ اہم پروگرام ہے جس میں دو چار اور باتیں کر کے میں کوئی میسیج دینا چاہتا ہوں تو حضرت مریم علیہ السلام نے فوراں اللہ سے پناہ مانگی اور اس آدمی کو جو انسان بن کے آیا تھا فرشتہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بات کی اس نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اس لیے آئے ہوں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں اب یہ بات اتنی بات جو ہے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے کتنی چونکہ دینے والی تھی فوراں کہتے ہیں کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے یعنی میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی باغی عورت ہوں جو مجھے لڑکا ہو جائے گا مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتہ نے کہاں اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا اب یہاں دیکھئے مریم علیہ السلام انکار کر رہی ہے مریم یہ بات ماننے کو تیار نہیں لیکن جب ان کے سامنے فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا ہوا وہ اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ مریم ایسا ہوگا کیونکہ تیرے رب نے تیرے مالک نے یہ چاہا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ویسا تو ہونا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے اور رحمت بنانا ہے اور یہ کام تو ہو کر رہے گا فہاملاتو پھر اللہ کا کلمہ ان کے اندر الکا ہوا اللہ کا کلمہ الکا ہوا یاد رکھئے بہت سارے لوگ میں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کس مقدس کتاب نے اور کس نام نحاد الہامی کتاب نے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کی کردار کشی کی ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق فہاملتو فانتبذت بہی مکاناں کسیا اور اسے حمل اٹھا لیا بچے کو اٹھایا یعنی اللہ نے جو فیصلہ کیا تو اس فیصلے کو لیا اور پھر ایک مکان میں وہ شفٹ ہو گئیں اب یہ وہ کیفیت ہے جو زچگی کی کیفیت ہے کہ وہ اس ساری تکلیف یہ آپ سورہ مریم سے اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ساری تکلیف جو ہے میں اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ حضف کرتا ہوں آپ اس کو سورہ مریم کے حوالے سے ضرور پڑھئے اور خاص طور پر میں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئیے آپ درہ ایک دفعہ قرآن مجید کی طرف آئیے اور قرآن مجید کو پڑھئے اور سورہ مریم اس میں سے پڑھئے حضرت مریم علیہ السلام کس درجے کی خاتون تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کس طرح کا معاملہ اور کیا اس میں حکمتیں تھیں وہ آپ اس کو ضرور پڑھئے گا آئیں اور پھر وہ اس زجگی کے مراحل سے جو پریشانی اور تکلیف اٹھائی تو فرماتی ہیں قالت یا لیتنی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسلی ہو چکی ہوتی اللہ نے تسلییاں دی ہیں حوصلہ دیا ہے اور یہ تفصیل جو ہے وہ لکھ دی ساری اور پھر فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے کہا جب کوئی آدمی اس طرف آتا ہوا نظر آئے تو کیا کہنا ہے فَقُولِ إِنِّي نَزَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمًا فَلَنْ أُقَلِّمَ لِيَوْمَ إِنْسِيَا یہ اللہ تعالی نے حضرت زکریہ سے بھی فرمایا تھا کہ آپ نے خاموشی کا اظہار کرنا ہے پھر یہ سارا مرحلہ گزرا اور کچھ دنوں بعد جب اللہ کی حکم کے مطابق بچے کو اٹھایا ہے اور اپنی بستی والوں کے پاس اپنے شہر والوں کے پاس اپنے خاندان والوں کے پاس آتی ہیں تو جب سیدہ مریم کچھ دن علیدہ رہ کر واپس آئیں اور بچہ لے کر آئیں بچہ اٹھا کر آئیں تو قوم کے جو یہاں پر تاثرات ہیں وہ قرآن نے نکل کیے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور قوم کے پاس آگئیں قَالُو وہ کہنے لگے يَا مریم لَقَدْ جِئِ تِشَيَّنْ فَرِيَا یہ کیا ہے یہ کیا لے کے آئی ہو یعنی ان کے نزدیک ظاہر ہے جو کردار تھا جو سیرو تو کردار اور جو معاملہ تھا آپ کے وقار کا عظمت کا اور ان کے عرف کا اور لوگوں کے آپ کی شرافت اور آپ کی صداقت کا اور آپ کے کردار کی عظمت کا اس حوالے سے قوم کے لیے بڑی حیران کن خبر تھی کہتے ہیں یہ کیا ہے يَا اُخْتَ حَارُون مَا كَانَ أَبُو كِمْرَا سَوْهِن وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّ یہ حارون اس حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ حارون موسیٰ اسلام کے بھائی حارون نہیں ہے یا ان کی طرف نسبت کر کے نہیں کہا یہ حارون جو مختلف تفاصیر میں آتا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی تھے جو ان سے بڑے تھے اور اپنی نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے قوم میں معروف تھے لہذا ان کے ساتھ لوگوں نے نسبت ان کی کی ہے يَا اُخْتَ حَارُون اے حارون کی بہن مَا کَانَا أَبُوْ كِمْرَ عَسَوْئِ نَا تو تمہارا باپ برا آدمی تھا وَمَا کَانَا تُمْمُّكِ بَغِيَّ اور نَا ہی تمہاری مَا کوئی باغی عورت تھی یہ تم کیا کر کے لائی ہو یعنی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تمہارا جو ہے وہ کسی کے ساتھ نکا بھی نہیں ہوا اور تم بچہ اٹھا لائی ہو فَأَشْعَرَتِ لَيْهِ چونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کہنا تم خاموش رہو گی تو سیدہ مریم تو خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا اللہ اکبر قَالُ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِ السَّبِيَّ تو قوم والوں نے کہا ایک تو پہلے تم کماری ہو کر بچہ لے کر آگئی ہو اور اب ایک نئی بات ہم سے کہتی ہو خود بات نہیں کرتی خود جواب نہیں دیتی خود ہمیں وضاحت نہیں کرتی خود اپنی کہانی نہیں سناتی اور اشارہ کرتی ہو ایسے بچے کی طرف جو فِي الْمَحَدِ السَّبِيَّ جو بچہ بھی ہے پنگوڑے میں یعنی وہ بڑا بچہ نہیں ہے جو بتا دے کہ میں کون ہوں وہ پنگوڑے میں یعنی ابھی ماں کی گود میں ہے اس سے ہم کیا بات کریں قَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِ السَّبِيَّ اس آدمی سے اس بچے سے ہم کیا بات کریں اس سے کیا پوچھیں جو ماں کی گود میں ہے جو پنگوڑے میں ہے اللہ اکبر یہاں وہ وقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنے کا مقصد اور اپنی حیثیت واضح کرتے ہیں اور اپنی ماں پر لگنے والے اس الزام کا ازالہ آپ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ کا بندہ ہوں مَنْ اللَّهِ کا بندہ ہوں عَبْدُ اللَّهِ یہ بات یاد رہے ناظرین اکرام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے دو قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر کیا ہے ایک یہود کا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَیرُنِ ابْنِ اللَّهِ جب یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور وَقَالَتِ النَّسَارَ مسیح ابنِ اللَّهِ اور دوسرا ذکر کیا ہے نصرانیوں کا نصارہ کا مسیحیوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نکل کیا ہے قرآن مصدق اور مہیمن کتاب ہے قرآن سابقہ انبیاء کے جملوں کو نکل کرنے والا اور محفوظ بنانے والی کتاب ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانِ متحر کا ایک جملہ نکل کیا ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں اور اسی بات کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی ہمیں ایک پیغام دیا آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما عطرت النصارہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے معاملے میں مبالغہ کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اینی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب وجعلنی نبیہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنائے گیا ہے یہ موجزہ آپ کی ولادت کے ساتھ یعنی ایک تو آپ کی ولادت موجزہ نہ ہے اور دوسرا آپ کا بچپن میں بولنا ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بولنا بھی ایک موجزہ ہے اور بھی کچھ تاریخ میں بچے ملتے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں ہمارے پاس وقت کم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک دو بات اور کر کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پھر جو انہوں نے دعا کی جو انہوں نے اللہ تعالی سے چاہا اللہ تعالی نے ان کو جو موجزات عطا فرمائے اور جس طرح سے وہ برس کے مریض پر ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا جو گھر سے کھانا کھا کے آیا وہ بتا دیا جاتا آپ مٹی کا پرندہ بناتے اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزات عطا کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے بندے ہیں اور آپ توحید کا درست لینے آئے ہیں اور آپ آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے ہیں آپ تمام عالم کی طرف نبی بن کر نہیں آئے تھے جو آج یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا خود بائبل کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کی گمشدہ بیڑوں کی طرف آئے ہیں یہ جملے آپ کی طرف سے منصوب ہیں آپ کی طرف سے نکل کیے گئے ہیں لیکن آج ان کا دین جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلائے جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے جبکہ اصل دعوتی دین صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کا لائے ہوا اسلام ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے اور آپ کے مخاطبین قوم قریش کے قوم نہیں ہے یا حجاز کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یا یوہن ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن کو سولی پہ چڑھایا گیا اور جن کے بارے میں یہ نظریہ بنایا گیا کہ ان کو سولی چڑھایا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ کو آسمان پہ اٹھایا مسجد جو ہے اس کے منار پر اتریں گے اور لوگ آپ کو سیڑھی لگا کے اتاریں گے اور یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کی عظمت کو بحال کرنے کا ہوگا آپ آئیں گے اور مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ کے نام سے جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توحید کا عالم پوری دنیا میں لہرائیں گے آج ان کی ولادت کا دین منایا جا رہا ہے ہماری درخواست یہ ہے اس عقیدے کو آپ سب دیکھئے مسلمان بھی اور مسیح بائی بھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا عیسیٰ اسلام کی بڑی قدر و منزلت ہے اور جب عیسیٰ اسلام واپس آئیں گے تو تمام مسیحی تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھئے اور ان کے نظری اور ان کے عقیدے کو دیکھئے اللہ کے فضل و کرم سے وہ توحید کے عقیدے پر قائم تھے اور اسلام کے دین پر قائم تھے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین